تنولی قبیلے یہ واندی صوبہ خیبر پختنخواہ کے مشرق کی حصے میں واقع ہے اور ہزارہ ڈیویگن پر مشتمل ہے ماضی میں یہاں دو خودمختار ریاستیں ہوا کرتی تھی جن میں سے ایک ام اور دوسری پھلار کے نام سے مشہور تھی ان دونوں ہی ریاستوں پر تنولی خاندان کے لوگ برسر اقتدار تھے ایک اور کال کے مطابق تنولی قبیلے کا تعلق اخوانستان کے علاقے غزنی سے ہے نو سو اکتھر عیسوی میں دنولی قبیلے نے اس وقت کے بادشاہ سلطان صبح دین کی فوج میں شمولی اختیار کی اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان چلی آئے اس کے بعد دنولی سوات اور اس سے ملاحقہ علاقوں میں ہی بس گئے یہاں ان لوگوں نے ایک ریاست کی بنیاد ڈالی اور انور خان دنولی کو اس کا پہلا عمران کرر کیا ایک اور کال کے مطابق دنولی پشتون قبیل کرلانی سے تعلق رکھتے ہیں دراصل بشتون قبائل میں کرلانی سے مراد ان قبائل کو لیا جاتا ہے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قیس عبد الرشید کی اولاد میں سے ہے حضرت قیس عبد الرشید فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرس پر مشرف باعسلام ہوئے تھے اور آپ نے موہ اپنے ساتھیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنگ مکہ کی طرف پیش قدمی کی جہاں آپ نے اپنی بہادری کے جہور دکھائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائید خوش ہوئے مدتوں تنولی قبیلہ ہوانستان میں ہی سکونت پذیر رہا لیکن پھر احمد شاہ عبدالی کے سن بجھ سغیران پہنچا اور یہاں بستے والی بہت سی اقوام کو اپنی بے مثال جرد و شجاعت سے شکست فاش دی اور ایک بڑے علاقے پر قابض ہو گئے جسے ریاستِ امب کا نام دیا گیا برطانوی راج کے دوران پشتونوں نے خاص طور پر تنولیوں نے کبھی بھی حکومتی عملداری کو تسلیم نہ کیا اور اپنی جد و جہد جاری رکھی برطانوی حکومت نے ریاستِ امب کی خودمختاری کو تسلیم کیا جبکہ اس کی زیلی ریاست کو بھی نیم خودمختار کر دیا اس زمن میں ایک معاہدہ ہوا جو ریاستِ امب اور برطانوی راج کے ماہ بین تیپ آیا کافی شورت رکھتا ہے تحریکِ پاکستان کے دوران مقامی طور پر تنولی اور دوسرے قبیلوں نے ایک ساتھ جدو جہد کی ریاستِ امب کے نواب سر محمد فرید خان کے قائد آزم اور نواب سادہ علیہ عدنی خان کے ساتھ قریبی رابطے برقرار تھے جس کی مثال مختلف ادوار میں ہوئی خط و کتابہ سے دی جا سکتی ہے انیس سو سنتالیس میں جب تقسیم ہند کا مرلہ درپیش تھا تو تمام قبائل اور ریاستِ امب نے متفقہ طور پر پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور یوں یہ ریاست اور تنولی قبیلہ پاکستان میں شامل ہو گیا 1969 میں ریاستِ امب کو خودمختاری ختم کر کے اسے پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا جبکہ 1971 میں شاہی ریاست امب کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور بھٹو دور میں مان سہرہ کو ایک ظلہ کا درجہ دے دیا گیا آج کل تنولی قبیلے کے لوگ ہریپور، اپٹہباد، مانسیرہ، سوابی، مردان، پشاور اور کوہارٹ وغیرہ میں پھیلے ہوئے ہیں تنولی قبیلے نے پاکستان بننے کے بعد پاکستانی قوم کی ہر طرح سے مدد کی 1947 کی کشمی جنگ کے دوران جب پاکستان کو شدید مالی و فوجی بہران کا سامنا تھا اس وقت پندرہ سو تنولی مسلح رزاکار پاکستان کی فوج کا حصہ بنے اور یہاں بھی روایتی دلینی سے دشمن سے بارہ مولہ سیکٹر کے کئی علاقے آزاد کروائے اس دوران تقریباً دو سو تنولی رزاکار شہید بھی ہوئے بر سغیر آمد کے بعد تنولی قبیلے نے ایک نئی زبان کی بنیار ڈالی جس کا نام ہند کو ہے جو پاکستان کی اب ایک بڑی زبان ہے مہمان نوازی شجاعت اور بہادری میں یقتہ تنولی قبیلہ پاکستان کے ماتے کا جھوگر ہے